بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرے یوٹیوب چینل انفو جو زین پریپریشن دیکھتے ہیں تو آپ سب دوستل دلتماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت پھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو جوپ کی لیٹر بروقت مل سکے تو آج ہم ڈسکس کریں گے اوکیین انسی آف دا ورلڈ تو اوکیین کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ میں شورٹ ٹرک دوں گا جو شورٹ ٹرک کو آپ جب اس کو یاد کریں گے تو آپ کو آب کبھنگ اگزیم میں آنے والے اوکیین کے بارے میں کوئیشن نہیں بھولیں گے تو یہ میں نے جتنے بھی کوئیشن لیے یہ پاس پیپر سے نکال کے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ بڑھ ان ایم سی کو ہم جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کوئیشن بھولینا اور ساتھ ساتھ نوڈ کرتے جائیں لیکچر کو سکپ مت کی جگہے لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے چلو چلتے ہم اپنی لیکچر کی طرف پسٹ افال ہم پڑھتے ہیں شورٹ ٹرک آف اوکیین اب اوکیین کی شورٹ ٹرک ہے پیسہ پی کا مطلب پیسیفک اے کا مطلب اٹلینٹک آئی کا مطلب انڈین ایس کا مطلب سوٹھرن اے کا مطلب اریکٹک اب ان کے ریلیٹڈ کوئیشن کیسے بن سکتے ہیں وہ اس طرح آپ سے ایکزیم میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ورلڈ کے اوپر کہ دنیا کے اوپر سب سے بڑا جو سمندر ہے وہ کونسا وہ پیسیفک اوکیین ہے سیکنڈ ون آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ اٹلینٹک ہے تھرڈ ون پوچھ سکتا ہے انڈین ہے ٹھیک ہے اور آپ سے یہ بھی ایک کوئیشن پوچھ سکتا ہے کہ سب سے چھوٹا جو سمندر ہے دنیا کے اوپر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ فادر آف اوکیین کونسا ہے ان کی ایفریک دیپت کونسی ہے انڈین اوکیین کا اس کا ڈیپر پوائن کونسا ہے پیسیفک اوکیین کا ڈیپر پوائنٹ وہ ہے اب ہم ان کو ڈیلٹریل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پیشن یہ بنتا ہے کہ which is the deepest اوکیین in the world تو یہ ہے پیسیفک اوکیین اور سیکنڈ ون آپ اسی کے لیٹر پوچھ سکتا ہے کہ deepest point of pacific اوکیین is یعنی کہ یہ وہ پوائنٹ بتائیں جو pacific اوکیین کا deepest ہے تو وہ ہے مریانہ ٹرنچ اب اس کے بارے میں آپ سے question پوچھ سکتا ہے کہ world کے اوپر جتنے بھی اوکیین ہیں ان کا یعنی کہ باپ کسے کہا جاتا ہے mean dad کے father of اوکیین کسے کہا جاتا ہے یہ وہ بھی pacific اوکیین ہیں پھر آپ سے یہ question پوچھ سکتے ہیں paper کے اندر upcoming exam میں کہ one third cover of the surface of the earth کہ ان کے surface کے اوپر one third جو area cover ہوتا ہے وہ کون سا اوکیین ہے تو وہ بھی pacific اوکیین ہے اس کے بارے میں آپ سے question ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ pacific اوکیین کی average depth کتنی ہے وہ ہے 4,280 meter اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں c کے بارے میں next میں آپ کو اٹلانٹی کے بارے میں بتاتا ہوں انڈین کے بارے میں بتاتا ہوں ان کے deepest point بھی بتاتا ہوں ان کی average بھی بتاتا ہوں اب ہم پڑھتے ہیں c کے بارے میں question number پہ which is the largest sea in the world یہ ہے south china sea اور second پہ آپ سے یہ پوچھیں کہ which is the saltiest sea of the world militarian sea دونوں ہی mc کی بہت ہی important ہے آپ کمی exam میں انشاءاللہ یہ آئیں گے اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اب question number پہ which is of the following sea is located in central asia کہ یہ central asia میں کون سا sea locate کرتا ہے oral sea ٹھیک ہے اب ہمارے پاس which is the second largest ocean of the world جنہوں نے تو ٹھیک یاد کر لیا کوئی پیسے والی ان کے لئے تو ایزی ہو جائے گا یہ ہے atlantic oquean اب اس کی average depth ہے وہ 3926 میٹر ہے یہ second تھا ٹھیک ہے atlantic اور third one پہ ہمارا انڈین ہے ان کے بارے بھی ہم ڈیٹیلز کے ساتھ discuss کر لیتے ہیں اب question number which is the third largest ocean of the world انڈین اوکیان تو انڈین اوکیان کی average depth جو ہے وہ ہے 3963 میٹر ہے اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا pacific oquean کے بارے اس کا deepest point پڑھا تھا وہ تھا مریانہ ٹرنچ اب انڈین اوکیان کا وہ question آپ سے بن سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ انڈین اوکیان کا deepest point کون سا ہے تو انڈین اوکیان کا deepest point ہے جاوہ ٹرنچ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور سیون پہ ایم سی ٹو یہ ہے کہ آپ سے پوچھے گا which is the smallest oquean of the world لیکن دنیا کا صف سے چھوٹا جو ہے سمندر وہ کون سا ہے arctic oquean ہے اور اس کی average depth جو ہے وہ 1205 mean 1,255 میٹر بنتی ہے یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ایٹ ون پہ question ہے which of the following sea separate asia from afrika اسیا کو افریقہ کے ساتھ کون سا سی الگ کرتا ہے یہ ہے red sea اور اس کے ریلیٹر ریلیٹر question پوچھ سکتا ہے کہ red sea کس سمندر کے اوپر واقع ہے تو یہ ہیں indian oquean کے اوپر انڈیا کے سمندر کے اوپر واقع ہے اور next question مارا ہے کہ caspian sea dead sea and aral sea یہ کیا کہلاتے ہیں یعنی یہ are actually کیا ہے یہ تمام کے تمام lakes ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں next question مارا ہے which is the smallest sea of the world اب smallest sea کے بارے میں پوچھنا ہی ہیں Baltic sea یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ سے میں نے indian oquean کے بارے میں detail کے تھا پیچھے discuss کیا ہے اس کے later question وہ پوچھ سکتا آپ سے کہ سمترہ iceland is situated situated in کہ سمترہ iceland کس سمندر کے اوپر واقع ہے تو وہ indian oquean کے اوپر واقع ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے last one پہ مارا question ہے میں آپ سے پوچھے گا which is the deepest sea of the world پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ the smallest sea of the world کونسا وہ تھا Baltic sea آپ پوچھتے ہیں کہ deeper sea of the world کونسا وہ ہے Caribbean sea اب اسی کے later question آپ سے Caribbean sea کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ area wise کونسا انہیں کے second biggest sea دنیا کے اوپر ہے تو وہ بھی Caribbean sea تو یہ آپ نے سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبانا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکتے